بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی بین نیکٹ ڈیزائن بین کالر یا بین گلہ تو یہ سارے نام ہیں جی اس گلے کے جو کہ آج کی ویڈیو میں ہم بنانے والے ہیں بہت سی بینیں ریکویسٹ کر رہی تھیں اس گلے کی تو فائنلی آج ہم یہ گلہ بنانے والے ہیں تو اس بین کو لگانے کے لیے گلہ جو ہے آپ نے پہلے سے تیار کر کے رکھنا ہے راؤنڈ بیاں بنا سکتی ہیں وی بی کوئی اور ڈیزائن بیاں بنا کے یہ والا بین لگا سکتی ہیں کیونکہ یہ ہاف بین ہوتا ہے تو کسی بھی گلے کے اوپر یہ ایزی لی لگ جاتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے مارک کر لینا ہے جتنا بھی ہمیں بین چاہیے فرنٹ کی طرف تو یہاں پہ یہ دیکھئے 3 انٹس تک کافی ہے ہمارے لیے بین جو آگے کی طرف آئے گا تو یہاں پہ دونوں سائٹس پہ میں نے 3-3 انٹس کا رکھ کے نشان لگا لیا ہے اوپر کی طرف بھی اور نیچے کی طرف بھی دونوں سائٹس کی طرف ہمیں یہ نشان چاہیے ہوگا اب یہاں پہ یہ دیکھئے نشان لگانے کے بعد ایک سائٹس سے آپ شروع کر لیں سائز لینا اور دوسرے انٹ کی طرف آپ چلے جائیں اور جتنا بھی آپ کا سائز بن رہا ہے بین کا وہ ہمارا بین والا بین کی جو پٹی ہے وہ تیار ہوگی ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ بیک نیک کی آپ نے کٹنگ نہیں کرنی کیونکہ جب ہم بین لگاتے ہیں تو پچھلے گلے کی کٹنگ نہیں ہوتی یہاں پہ یہ دیکھئے ساڑھے بارہ انچ تک ہماری سائز آ رہا ہے جو ہم نے بین تیار کرنا ہے اور یہاں پہ یہ جو پٹی لی ہے میں نے ایک انچ تک چوڑی ہے اور اس کی میں نے لینٹ رکھ لی ہے جتنی بھی ہماری بن رہی تھی مطلب ساڑھے بارہ ہے تو ساڑھے بارہ تک ہم نے اس کی لمبائی رکھ لی ہے اب اس کو ڈبل کر لیجئے ڈبل کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو اس طرح کر کے شیپ دے لینا ہے شیپ دے لیں کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے آپ چاہیں تو اس پٹی کو ایسے ہی سیدھا بھی رکھ سکتی ہے شیپ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور چاہیں تو آپ اس طرح سے تھوڑی سی شیپ دے لیں شیپ تھوڑی سی دی ہوئی اچھی لگتی ہے ہاں جی تو کٹنگ ہم نے کر لی ہے اب یہ دیکھئے کٹنگ کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے بین کی شیپ نظر آئے گی اب یہاں پہ آپ دیکھئے چوڑائی اس کی چیک کر لیجئے ایک انچ تک ہے بتا بھی دی تھی میں نے پہلے ہی اب یہاں پہ آپ نے ایکسٹرا فیبرک لے لینا ہے اس کے اوپر آپ پیسٹ کر لیجئے جو آپ بین کے لیے کپڑا استعمال کرنا چاہ رہی ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھئے اس کو میں نے اس طرح سے کر کے موڑ لیا ہے کپڑے کو اب دونوں سائٹس کی اچھے طرح سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے دھیان رکھیں کپڑا سیدھا کاٹیں اب یہاں پہ یہ دیکھئے یہ والی سلائی آپ لگا لیں تو بہتر ہے سب سے پہلے یہ سلائی لگا لیجئے یہ جو اوپر والا کپڑا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بکرم کی طرف موڑیے اور وہاں پہ سلائی لگا لیجئے ایک پونکہ بکفہ رکھے ٹھیک ہے سلائی نہیں بھی لگائی تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے اس کو آپ اس طرح سے موڑ سکتی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ڈبل کر کے سلائی لگانی ہے اور اوپر کی طرف لے جائیے یہ دیکھیں اس طرح سے اور تھوڑا سا آگے کر کے انڈ کر دیجئے یہ دیکھیں اب یہاں سے سلائی لگانا سٹارٹ کی میں نے بکرم کی بلکل پاس سے اور پھر اس کا انڈ آگے جا کے کر دی آپ چاہیں تو یہاں سے آگے دوسری سائٹ کی طرف لے جائیں دوسرے انڈ کی طرف اور وہاں جا کے انڈ کر لیجئے اور ڈبل کر لیجئے ایسے بھی سلائی لگائی جاتی ہے اور آدھی بھی لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ پٹی اب اس کو میں مور رہی ہوں پریس کر رہی ہوں اب اس کو سلائی لگی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ بھی اسی طرح سے پریس کر لیجئے اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پچھلی سائٹ کا بھی جو کپڑا تھا اس کو بھی میں نے پولڈ کر کے اس کو پریس کیا ہے اور آگے والے جو کپڑا ہے اس کو اچھی طرح سے اندر کر لیجئے اور اس کے بعد بین کو آپ نے اس طرح سے ڈبل کرنا ہے درمیان میں چاہیں تو آپ نشان لگا لیں یا پھر کٹ چھوٹا سا لگا لیں اس کے بعد یہ دیکھیں بلکل ساتھ ساتھ فرانٹ والی جو ہم نے موڑا ہوا ہے اس کے بلکل ساتھ ساتھ آپ نے اس طرح سے نشان لگا لینا ہے یہ نشان ہمارا جب ہم سلائی لگائیں گے تو بہت ہی ہمارے لیے ہیلپ فڈ رہے گا یہ دیکھیں اس طرح سے نشان لگا لیں آپ سینٹر میں بھی لگا لیجئے ہر طرح سے آپ یہاں پہ اپنے سہولت کے لیے اپنی آسانی کے لیے نشان لگا لیں تاکہ جب آپ بین لگائیں تو آپ کو ہر طرح سے آسانی رہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں گلے کی اڑڑی سائٹ کر لیجئے شرٹ کی اور یہاں پہ آپ جب بین کو رکھیں جہاں پہ نشان لگایا تھا تو سٹارٹ جب آپ لیں تو گلے کا جو نیچے والا جو گلہ ہے اس کا بلکل کنارہ آنا چاہیے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے نہیں آپ نے لگانا یہ دیکھیں بلکل آپ کی جو گلہ ہے نیچے والا وہاں سے آپ نے سلائی کا سٹارٹ لینا ہے اور ڈبل کر لیجئے سلائی کو پھر آگے جب آپ جائیں گی تو پھر آپ نے تھوڑا سا کپڑا جو بین والا ہے وہ اس کو ہٹا لینا ہے اب یہ دیکھیں میں نے ڈبل کر لیا سلائی اب اوپر والی سائیڈ ایسے ہٹا لوں گی تاکہ نیچے جو سلائی ہے وہ ایزی لی لگ سکے اور یہ جو کندے کی سلائی ہے اس کو بیک کی طرف آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے اوریڈی بیک کی طرف ہی ہے اگر آگے ہے تو اس کو پیچھے کر لیجئے اب یہ دیکھیں سٹارٹ ہم نے بلکل کنارے سے لیا تھا ٹھیک ہے بلکل کنارے سے سٹارٹ لے لیں اور آگے جا کے تھوڑا سا ایک پاؤں کا وقفہ رکھتے جائیں اب یہاں پہ دیکھیں یہاں سے آپ سمجھئے گا دھیان سے یہاں سے کٹنگ آپ نے کبھی بھی کپڑے کی نہیں کرنی اس کو صرف شیپ دینی ہے یہ کپڑا سارا بین میں آ جائے گا جب جائیں گی دوسرے سائٹ کی طرف دوسرے کندے کی طرف تو ادھر بھی آپ نے پھر تھوڑا کر لینا ہے جب کندے کی طرف جائیں گے تو وہاں سے تھوڑی سی سلائٹ کام کرتے جائیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جب انڈ کریں گی تو تب بھی آپ نے بلکل کنارے پہ انڈ کرنا ہے جیسے سٹارٹ ہم نے لیا تھا ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ہے بین لگانا بہت ہی زیادہ آسان ہے بس تھوڑا سا آپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں ساتھ سا سائز آپ نے کرتے جانا ہے تاکہ کہیں بھی آپ کی جھول بول نہ پڑے کہیں بھی کپڑا کم یا زیادہ نہ ہو سینٹر کا بھی آپ نے اندازہ رکھنا ہے یہ دیکھیں آپ چاہیں تو یہاں تک سینٹر تک سلائل لگا لیں پھر دوسری سائٹ کی طرف لگانا شروع کر دیں دوسری سائٹ سے سٹارٹ کر لیں ایسے بھی آپ لگا سکتی ہیں اگر آپ کا اس طرح سے پرفیکٹ نہیں گلہ آرہا لیکن اگر آپ نے سائز اچھا لیا ہوا ہے بار بار آپ چیک کر رہی ہیں کہ ہمارا بین پورا آرہا ہے جہاں تک ہم نے نشان لگایا ہوا تھا تو پھر آپ کا بین بہت ہی پرفیکٹ لی لگ جائے گا پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب یہاں پہ دیکھئے جب اینڈ میں نے کیا ہے یہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے بات کو کہ دیکھیں اینڈ یہاں پہ کر کے اب جب آپ اس کو سیدھا کریں گی تو سیدھا یہ نہیں ہوگا آپ نے مشین یہاں سے ہٹانی نہیں ہے ٹنکہ آپ نے کھولنا نہیں ہے اوپر والا دھگا آپ نے نہیں کٹنا نیچے والا کٹ لے نیچے والا کٹنے کے بعد آپ کو آسانی ہو جائے گی گلہ ایزی لی اوپر کی طرف آ جائے گا جو بین ہے وہ اوپر کی طرف موڑ جائے گا اوپر کی طرف موڑنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے آپ نے جو نیچے سلائی آ رہی ہے اسی سلائی کے اوپر بین کو رکھتے جائیں اور کنارے پہ آپ کی سلائی آنی چاہیے ٹھیک ہے یہاں سے تھوڑا سا آپ نے ڈبل بھی کر لینا ہے تاکہ ٹانکہ پکا ہو جائے ہاں جی تو پھر اس کے بعد آپ نے سلائی لگاتے جانا ہے کنارے پہ جہاں پہ نیچے والی سلائی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اسی کے اوپر آپ رکھتے جائیں اور یہاں سے بھی آپ نے اندازہ کرتے جانا ہے دوسرے اینڈ کی طرف تاکہ آپ کی سلائی اچھی آئے کہیں پہ بھی آپ کا بین میں کھچاؤ وغیرہ نہ آئے پرفیکٹ لگ جائے یہاں پہ آپ جب اینڈ کریں گی تو یہاں سے بین کو ایسے موڑیے اور یہاں سے آپ نے سلائی کو ڈبل کر لینا ہے چاہے تو آپ بین کے اوپر والی سائٹ کی طرف بھی سلائی لے کے جا سکتی ہیں اور دوسری سائٹ کی طرف ختم کر لیجئے ایسے بھی سلائی لگائی جاتی ہے مطلب جو میں نے ابھی دکھایا آپ کو اور چاہے تو یہاں پہ آپ ڈبل کر کے اس کو اینڈ کر لیجئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اینڈ ہو چکا ہے ہمارا بین گلہ تیار ہو چکا ہے ہاں جی گائیڈ کر دوں گی اور اگر مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہاں میں بہتر کر سکتی تھی تو مجھے بھی آپ گائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم جتنا بھی ایکسپرٹ ہو جائیں تو وہ آئیڈیاز جب ہمیں پتا چلتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نئے ہی ہوتے ہیں تو ضرور اپنی آراز سے آگاہ کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ